اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیبائی سٹیجنگ یہ دیکھنا ہم بہتی پیاری سی بی بی فروغ بنائیں گے ایک چھوٹے سے فیبرک سے یہ ہم نے گھوم کٹنگ کیا ہے اور اس کے بعد ہم چولی کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھنا ہم کیسے کٹنگ کریں گے چولی کی یہ دیکھنا یہ بچا ہوا فیبرک ہے اور ہم اس طرح سے اس کا ڈیجائن بنائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم کٹ کریں گے اور الگ سے ہم یہ پلین فیبرک لیں گے اور یہاں پہ ایسے کٹ کر لیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ ہم جوائنٹ کریں گے اور یہاں سے بھی ہم ایک سار کر لیں گے اور دونوں کو ہم جوائنٹ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے یہ دیکھنا میں کیسے چولی کو ریڈی کرتی ہوں دیکھنا بہت ہی پیاری سی ڈیجائنر فروغ ہماری بن کر ریڈی ہو جائے گی یہ کم سے کم چھ مینے کی بچی پہن سکتی ہے اتنی فروغ بنا کر ہم ریڈی کریں گے اور میں نے اس کے پاس تھے کوئی بھی مٹریل نہیں لیا ہے وہ سب میرے پاس میں پڑا ہوا تھا میں اسی سے ہی یہ بیبی فروغ بنا کر ریڈی کروں گے اور ہم نے گھوم کے یہ گھیر نیچے سے ہمیں فولڈ کر دینا ہے باریک اور یہ بھی لیس ہم اس طرح سے دباتے ہوئے یہ بھی ہم لگا دیں گے ایسے کنی پر سلائی لگائیں گے یہ گھوم ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بچی ہوئی لیس ہے یہ چولی کے اوپر یہاں پہ لگائیں گے یہ صرف ہم فرنٹ پر لگائیں گے بیک پر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ اتنے ہی بچی ہے بیک پر ہم صرف ایک ہی لیس لگائیں گے اور یہ ہم نے چولی کٹ کر لیے دیکھنا لگ سے ہم نے یہ مرجنٹا فیبرک لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم ایسے فولڈ کریں گے اور اس طرح سے سلتے جائیں گے اور باقی ڈیجائن بھی ہم اسی طرح سے لگائیں گے اور فرنٹ اور بیک پر سیمی ڈیجائن بنائیں گے یہ دیکھنا ہم نے یہ ڈیجائن بنا لیا ہے بیک اور فرنٹ پر اور دونوں کو ایک ساتھ ہم جائنٹ کریں گے یہ دیکھنا کچھ اس طرح سے ہے اور ہم سولڈر کی سلائے لگا دیں گے اور گنیاک میں ہم ری پٹی لگائیں گے یہ بھی ہم میرزینٹا کلر کی لگائیں گے یہ دیکھنا بہت ہی پیاری سی بی بی فروڈ بن کر ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھتے جائیں مجھے تو ابھی سے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے کوئی کوپی نہیں ہے میں نے خود سے یہ ڈیجائن بنایا ہے یہ دیکھنا نیک بھی ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سولڈر میں بھی یہ پائپیں لگائیں گے دونوں سائری کیونکہ چھوٹی بی بی کی سلائز نہیں اچھی لگتی اسی طرح سے پائپیں نہیں لگا دے تو بہتر ہے وہی زیادہ اچھی لگتی ہے اسے بھی ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے دونوں سائیڈ سے اور یہاں پہ ہم فٹنگ کی سلائے لگا لیں گے اور فٹنگ کی سلائے ہم ایک سائیڈ کی لگائیں گے دوسری سائیڈ کی نہیں لگائیں گے پہلے ہم اس کے گھوم جوائنٹ کریں گے گھوم میں ہم کم سے کم آدھے انچ کے قریب ہم اس میں چون بھرتے جائیں گے یہ دیکھنا ہے یہ فروک ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے یہاں پہ لیس نہیں لگائی ہے مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے مجھے لیس یہاں پہ بھی لگانی چاہیے کیونکہ میں نے ایک سائیڈ سے فٹنگ لگا دی ہے اور میں نے پھر مجھ سے دھاگا نکالا اور میں نے یہاں پہ دوبارہ سے پھر یہ لیس لگائی ہے کیونکہ یہ بچی ہوئی لیس ہے یہ پھر ایسے ہی بے کار تھی مجھ سے پھر میں نے سوچا یہاں پہ بھی لگا دو کیونکہ مجھے یہاں پہ لگانے سے اور بھی اچھی لگ رہی ہے فروک اور بھی ہیوی ہو جائے گی بہت ہی پیاری سی سوفٹ سوفٹ گرمی کے لیے یہ فروک ہے پلیج میرے چینل پر جو فرسٹ بار ہے میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے پلیج مجھے موٹیویٹ کیجئے میں آپ کے لیے اسی طرح ہر روز نینے ڈیزائن بناتی رہوں یہ دیکھنا کتنی پیاری سی فروک ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ملتی ہوں آگلی ویڈیو میں اللہ حافظ